بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا اوڑنا بچھونا اس کے میوزک آرٹ فلسفہ یا اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو کل ملا کے ہم کلچر کا نام دے دیتے ہیں کلچر ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے تک جاتے تدویر ہو جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے تدویر ہو جاتا ہے ایک ہی نسل کے لوگ مختلف جگہ پر رہیں گے تو ان کا کلچر علیدہ ہوگا اور ایک ہی جگہ کے لوگ اگر مختلف نسلوں سے ہوں گے تو ان کا کلچر بھی علیدہ ہوگا کلچر کے چند ایک اناثر ہیں جن کے اندر سب سے پہلے زبان اس کے بعد سمبلز یعنی علامتیں پھر اس کے بعد نامز ہیں ویلیوز ہیں پھر اس کے بعد کدنیٹیو ایلیمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سا چیزیں اس میں شامل ہیں ان سب کو باری باری تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہے زبان کی زبان کسی بھی کلچر کے اندر داخل ہونے کی کی یعنی چابی اس کو تصور کیا رہتا ہے زبان اپنے اندر بہت سار چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہوتی ہے جن کا تعلق صرف اور صرف اس کلچر سے ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کلچر کے اندر ایک چیز کا ایک نام ہے وہی نام دوسری جگہ پہ جا کے دوسرے کلچر کے اندر مختلف ہو سکتا ہے جس طرح اس کی مثال ہم جو بھی لے سکتے ہیں کہ ایک لفظ جو ہے چکی ہے اس کو فارسی زبان میں اے ایس آئی اے جس طرح ہم لکھتے ہیں اسی طرح آسیا اس کو کھا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو اسیا لکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ برعظم ایشیا کی بات کی جا رہی ہے تو یہ ایک زبان سے دوسری بات میں جب ہم جائیں گے تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسری بات ہے علامتیں یا سمبلز علامتیں لوگ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ان کا مختلف علامتوں کے اوپر ایک ہی طرح بات سمجھی جائے مثال کے طور پر اگر کچھ شخص ہاتھ ہلا کے اس کو بتا رہا ہے تو دوسرا شخص جس کو ہاتھ ہلا کے کچھ بتا جا رہا ہے اس کو اس کے ہاتھ ہلانے کا مقصد سمجھ میں اگر آئے گا تو پھر وہ علامتیں کارگر ہوگی ادربائز نہیں ہوگی تو یہ اس کی دوسری چیز ہے اس کے بعد نارمز اینڈ ویلیوز نارمز نارمیلیٹی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایسا بھییوئر جو عام طور پر لوگوں لوگ ایکٹ کرتے ہیں یا جو لوگوں کو ایکٹ کرنا چاہیے اس کو ہم نارمز کہتے ہیں اس میں پھر آگے دو چیزیں آتی ہیں ایک کو ہم مورز کہتے ہیں اور ایک ہم سوشل سینکشنز کا نام دیتے ہیں مورز اور سوشل سینکشنز جو ہے ان دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے مورز ایسی روٹین ہے جو عدب کے زمرے میں آتی ہے لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی سزا کا تعیون نہیں ہے لیکن سینکشنز ایسی ہیں جس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا اس سے ہٹیں گے تو اس کے اوپر سزا کا تعیون جائے وہ ہو جائے گا مورز اور ویلیوز کے بعد اس سے کوگنیٹیو ایلیمنٹ آلیتے ہیں کوگنیٹیو ایلیمنٹ ایسی ایلیمنٹ ہیں کہ کسی موسم کے اندر لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے اپنی سروائیول کے لیے اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہیں اور ان سے مختلف چیزیں جو ان کے اردگرد آفیلیبل ہیں ان سے وہ مختلف کام لیتے ہیں مثال کی طور پر اگر بارش کا موسم ہے تو بارش کے موسم کے دوران بارش سے بچنے کے لیے لوگ چھتوں کا استعمال کرتے ہیں نہ کچھ بھی ہو تو لوگ درختوں کے نیچے جا کے چھون جاتے ہیں اگر یہ بھی ناویلیبل ہو تو کوئی چیز اور اس طرح کے جو سایا پروائیٹ کر سکتی ہو یا انہیں بارش سے بچا سکتی ہو اس کا سارا جو ہے وہ لیتے ہیں یہ ہمارا کلچر کا کوگنیٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے ان سب ایلیمنٹ کو ملا کے تو اس طرح سے کوئی صورتحال بنتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ اوورال ہے گیا تو کلچر جو ہے یہ رہن سہن اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا کھوڑنا بچھونا کھانا پینا اور اس کے رسم و رواج ادات و اتوار یہ سب ملکیرز کا کلچر بناتے ہیں شکریہ ملکیرز کا کلچر بناتے ہیں